صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین میار حق ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں صحابہ اکرام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں قرآن کریم نے میار حق بتایا حدیث پاک نے ان کو نجوم ہدایت ہدایت کے ستارے بتایا کسی بھی صحابی کے نقش قدم پر چلو گے تم ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے ہدایت پا جاؤ گے ایک غلط فہمی جو میں دور کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں اس دور میں ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر سارے صحابہ نجوم ہدایت اور آسمان ہدایت کے ستارے ہیں کسی بھی صحابی کے نقش قدم پر چلیں تو آپ جنت میں جائیں گے تو کیا صحابی نے شراب نہیں پیا کیا صحابی سے فلان گناہ نہیں ہوا کیا صحابی سے فلان گناہ نہیں ہوا تو کیا آپ بھی گناہ کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر میار حق کا معنی نہ سمجھنے کے وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اور آگے پھر غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے میار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عقائد وہی ہونے چاہیے جو صحابی کرام کے ہیں اور نیک عمال وہی ہونے چاہیے جو صحابی کرام نے فرمائے اور اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ صحابی کرام میں دیکھے کیا ان سے گناہ ہوا تھا یا نہیں اگر ان سے بھی یہ گناہ ہوا تھا تو پھر دیکھے انہوں نے کیسے گڑ گڑا کے توبہ گیتی اسی طرح آپ بھی توبہ کرو یہ ہے معنی میار حق ہونے کا میار حق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے اگر صحابی نے گناہ کیا ہے تو تم بھی کرو اس کا معنی اگر صحابی سے گناہ ہوا ہے تو جیسے اس نے توبہ کیا تم بھی ایسے توبہ کرو اب دیکھو الجن ختم ہو گئی کیونکہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے ملائکہ تو ہیں میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں انسانوں میں معصوم صرف پیغمبر کی ذات ہے نبی کے علاوہ متقین تو ہو سکتے ہیں معصوم کوئی نہیں ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المعصومین کہا جاتا ہے خاتم المتقین نہیں کہتے بات اچھی طرح ذہنشین فرمالیں معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں ہونے دیتے اور محفوظ وہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن بالآخر اللہ اس کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتے اور متقی اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ نہ کرے اللہ کے ڈر کی وجہ سے یا گناہ کر لے تو پھر توبہ کر لے اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ متقی ہے معصوم پیغمبر کی ذات ہے محفوظ صحابہ کی ذات ہے اور متقی قیامت تک کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں اپنا ذہن صاف رکھنا ہے کوئی الجن پیدا نہیں ہونے دینی کوئی دلم ان کے بارے میں قدورت نہیں ہانے دینی ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی پائدہ نہ ہو صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں اور جب کسی مقدمہ کو کمزور کرنا ہو تو گواہ پر جرا ہوتی ہے گواہ مجروح ہو جائے تو کیس ختم ہو جاتے ہیں صحابہ تو حضور کی نبوت کے اینی گواہ ہیں انہوں نے دیکھا تو ہمیں بتایا انہوں نے سنا تو ہمیں بتایا وہی مجروح ہو جائیں گے تو کیا ہمارے پاس شریعت کا وجود باقی رہ جائے گا ایک بات تو یہ ذہنشین فرما لے جائیں گے آپ کو رہی جائیں گے